ملکم 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 ملک مائک نمبر ایک دو تین کسی پر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں کوئی غیر مسلم سوال پوچھنا چاہتا ہے مائک نمبر ایک سے مائک نمبر دو پر کوئی غیر مسلم ہے بہاف آم نون مسلم نو نہیں خود نون مسلم ہے بہاف نہیں نو حاف فل مسلم we want full نون مسلم نو حاف and نو بہاف آنسو ہے کوئی سمجھ کر سر مرے نام امکر پڑھنی سے میں پیشے سے انجینئروں جیسے کہ آپ نے سانٹیفک لیے آپ پروو کر رہا کہ آپ نے سانٹیفک لیے حوالہ دے رہے ہیں آپ نے اتروں کا آپ اتر دے رہے ہیں سانٹیفک لیے حوالہ دے کر مطلب سانٹیفک لیے آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو میں یہ پرشنے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے بولا کہ چار بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے تو اس کے صرف دو ہی چیز ہو سکتی ہے اللہ نے لکھی ہے اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھیجوایا ہوگا خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھیجوایا ہوگا کیا بتا سکتے ہیں ان دو میں سے کونسا طریقہ صحیح ہوگا بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ اس کے لکھک ہے اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پر آئے لکھے ہوئے ہی یا سڑک سڑک سے لکھے بھیج ہوئے ہی یہ آپ کا سوال بلکل بجائے کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے کتاب کہتا ہوں تو کتاب کے دو معنی ہوتی ہے عربی میں ایک ہوتا ہے بک ایک ہوتا ہے وہی اس کے معنی ریولیشن کتاب کے دو معنی ہوتی ہے کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وہی انگریز میں کہیں گے ریولیشن تو میں جب کہتا ہوں کتاب وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے تو اس لیے میں نے کہا جب میں کہہ رہا ہوں تو چار کتابوں میں ہمیں یقین ہیں تورہ زبور انجین اور قرآن تورہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ انہیں وحی کے ذریعے we believe in revelation تو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لئے خدا نے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائل لیول آف کمیونکیشن کرتا ہے آپ سمجھے نا مجھے آج کہنے کے لئے امریکہ جانے کے ضرورت تھوڑی ہے فون پہ کہا سکتا ہوں میرے بھائی سے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن حضر کے غلط نہ سمجھے فون تو ابھی آیا اللہ تعالیٰ کا کمیونکیشن فون سے آئے رہے ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریک خود جانے کی ضرورت ہے فون پہ کہہ سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ایمیل ہے فیکس ہے تو اسی اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گناہ گناہ کیا ہے انسان سے کمتا ہی نہیں کر سکتے یہ کہنا بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائیہ لیول آف کمیونکیشن ایزی کہنے ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچا ہے مثال کے دور پر قرآن قرآن کیسا ہے کتاب کے شکل میں ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ناظر پہنچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دورہ ہے جب دورہ آتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انپڑھ تھے نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے وہ لے کے اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو آو لکھو اکرا لکھو اکرا تو لکھتے تھے دورہ بسم اللہ الرحمن پڑھو بسم اللہ الرحمن تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دورہ اور وہ سنتے تھے نہ صحیح ہے اس طریقے سے دھیرے 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 بائیس سال ساڑھے بائیس سال میں ایک قرآن نازل ہوا ایک ساتھ میں لکھتے دھوڑی سورگ میں لکھتے بھیجا کیا لیکن جیسا لکھتے ہو ایسا نہیں لکھا سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سون نیس میں ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو پڑھتے ہوئی آئے ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے نقصانات فائدے سے جادہ ہے سوال جاؤ اس طریقے سے دھیرے 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 ساڑھے بائیس سال میں قرآن نازل ہوا جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے سابہ سے کہتے تھے وہ لکھتے تھے وہ سنتے تھے صحیح ہے اس طریقے سے سئی سال میں آسے آسے ہے تو لے خق میں کہتا ہوں ہندی میں بیشت عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے کلام مطلب واپس سے لکھنا تو کتاب کہوں گا وہی کے نام مان مطلب not that he wrote it himself he's the author آپ سمجھے نا author means he's originated quran originated from him that doesn't mean he wrote it with himself with a pen he's the author means this book quran is a vahiy a revelation revealed to allah subhanahu wa ta'ala who is messenger and then given the book form hope that answers the question thank you